سمجھا نہیں تیل کی لالتیں یہی پر کہیں خوشیوں سے بھرا ہے یہ جہاں کوئی بھی سمجھا نہیں یہاں صرف دھونی پانی کی بیاس ہے ایک درسے سے نل بھی اداس ہے لا پتا گنج لا پتا گنج لا پتا گنج لا پتا گنج ارے دودھ تو یہاں صبح ہی آتا سبرا پانی ملا نہیں پاتا پیار موکن پیار ستا دی اچھا ہے راشت بچاتی روج سب دکھ سے ہوتی ہے اپنی آنکھ میں چولی دن بجلی بناتے ہیں دیوالی اور دن پانی کے ہو یہاں جو سب کچھ ہے لا پتا پھر کی خوشیوں کا ہے پتا لا پتا گنج 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 یہاں سے کار پانی چھرک دیں گے انمان جی بھی پسند ہو جائے آہ یار ہم تو پہلے ہی تم سے کہتے تھے لیکن تم ہی ہو سمجھتے ہی نہیں ہو آہ ارے یار گڑڈو یہ سسورہ نلم کبھی پانی آتا ہی نہیں ہے جب دیکھو پسپساتا رہتا ہے لیکن بھائیا کچھ بھی ہو پر پسپساتا اچھا ہے پانی نہیں آتا تو پسپساتا کھا ہے ارے موسی جنانا چھائرہ نل جنانا کیسے ہوا بیجی آرے موسی وہ ایسے کہ جب عورتوں کو کوئی بات چھپانی ہوتی تو پسپساتا کی بولتی ہے ہے کہ نہیں سریلی اے بیجی پانڈے موسی نل پسپساتا کے کا کہہ رہا ہے یہ پسپساتا کر کہہ رہا ہے کہ پانی تو ہے پر لاپتا گنج میں نہیں آئے گا پانی ہے آئے گا نہیں کہا ہے اب وہ تو موسی نلی بتا پائے گا بتا پائے گا نہیں بتا رہا ہے بیجی پانڈے ہاں ہاں کوئی تو آئے اس گاہ کا وہ کرے ہیں کہا کرے موسی وہ بیٹا وہ جو پتنگ پتنگ نہیں کہا کہتے ہیں اسے وہ جو ایسے کرتے ہیں یہ پہاڑ ارے نہیں پہاڑ نہیں وہ کہا کہتے ہیں گڑڈو وہ جو وہ ادھار ہاں ادھار کرے ارے موسی ادھار نہیں ادھار کرے لیکن لاپتا گنج کا ادھار نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لاپتا گنج کا بھی ادھار ہو سکتا ہے کیا سکتے ہیں مہا پورش کوئی مہا پورش چاہیے تب ہی لاپتا گنج کا ادھار ہوگا تو مطلب کی مہا پورش کی بینہ لاپتا گنج کا ادھار نہیں ہو سکتا ہاں دنیا میں جب بھی جا بھی کوئی ادھار ہوا ہے کسی مہا پورش نے ہی کیا ہے مطلب اب ہم کا کوئی مہا پورش جھونکے لانا ہوگا کسی لاؤگے اس دیش میں اب کوئی مہا پورش نہیں ملتا کیا کہہ رہے ہیں بابا اتنا بڑا دیش اور ایک بھی مہا پورش نہیں ہاں اس دیش میں اب مہا پورش نہیں ہوتے جتنے بھی ہونے تھے انگریزوں کے زمانے میں ہو گئے صحیح کہہ رہے ہیں بابا انگریزوں کے زمانے میں ہر طرف مہا پورش دکھائی دیتے تھے اتر میں دیکھو پورب میں دیکھو پشچی میں دیکھو ہر طرف مہا پورش آج کہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا ادھر انگریز گئے ادھر مہا پورش میں کھٹ گئے مہا پورش پیدا کرنے میں انگریزوں کا یوگدان آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن مکندی بھئیہ ابھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ لاپتا گنج کے لیے مہا پورش کہاں پیدا کیا جائے مہا پورش کی جرورت ہے تو مہا پورش کیسے بھی پیدا ہونا چاہیے تو ہماری طرف کس لیے دیکھ رہے ہو ہماری کوئی عمر ہے کیا مہا پورش پیدا کرنے کی آپ کی لیے نہیں ہم کہہ رہے ہم تو سریلک بھات کر رہے بھات کرنے کی تک اچھا ہے تک اچھا ہے یہاں نوٹاں کی نہ ہی بھیلاو ہاں ہم اور کوئی مہاپورس نہ ہی بیدا کریں گے ایک ہے ہمارا چککب بس بس پال پوس کے بڑا ہو جائے گا سمجھ لیں گے گنگا نالی ہے اوہ آنٹی بھا بھی آپ کو دوسرا پیدا کرنے کے جراتی نہیں ہے میرا کہنے ایک مطلب ہے کہ آپ کو دوسرا پیدا کرنے کے جراتی نہیں ہے اپنا چکندی ہے نا کیوں چکندی بنو گے نا مہاپورس ہم نہیں مانے گے کیوں تم ہمارے گال نوچ چھو نہیں بیٹا ہم تمہیں گال نا ہی نوچیں گے آرے بیٹا تم مہاپورس بن جاؤ گے تو اُلٹا ان کے کان خیچو گے ایک بھر کچھ کے دے گے اے بیجی خیچاؤ آرام چھے ہیں بیٹا آرے آرام بیٹے آرام اب تو بن جاؤ مہاپورس ارے پڑے لیکھے لوگوں کی طرح کائے بات کر رہے ہو بیجی پانڈے کی طرح بات کرو نا چکندی کو مہاپورس بند میں پچیس تیس سال لگیں گے نا پتہ گن جتے دین دن تجار کر پائے گا کیا اچھا تو یعنے کی ریڈی میڈ مہاپورس چاہیے اے بیجی پانڈے مہا نیچانہ نہیں لگانا ہاں بھابی پڑھے لکھے ہیں مکندی بھائیہ تو تمہرے خرچے سے پڑھے ہیں کا نہیں اندو بھابی مکندی بھائیہ شریف ہے یہی تو تکلیف ہے بھابی دیکھیں مکندی بھائیہ مہاپورس بننے کے لئے پوری طرح لائق ہے چپ نالائق ہم جانت ہے کتنے لائق ہے تم کو پتہ ہے انتا نوکری کا اسے ملی تو کائے بات اکھاڑ رہی ہو بتانے تو دو ماما جی کی تین چپلے گھسی تب جا کے نوکری ملی اب مہاپورس بننے کے چکر میں ان کی نوکری واقری چلی گئی نا تو اب ماما جی بھی نہیں بچے ہیں چپل گھسنے کے لئے بھابی ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ ہماری بات سمجھنے کو تم ہماری بات کو سمجھو بھابی ہم سمجھ گئے لیکن مکندی بھائیہ دیکھیں لائپتہ گنچ کا ادھار کرنے کا بڑا من کر رہا ہے اندر سے فیلنگ ہو رہی ہے پلیج کر دیکھا چلو بھائی اٹھاؤ ارہ اٹھا کے لے جائے گے مکندی بھائیہ ہم نے سنا ہے کہ ایک آدمی مہا پروش بنانے کے لئے ایک عورت کا بہت بہت ہوتا ہے ہاں بھائیہ سچ ہے اور اگر کوئی آدمی مہا پروش نہیں بنتا ہے تو اس کے پیچھے کسی عورت کے جھاڑو ہوتی ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اتلاپتہ گنج میں کون ایسا آدمی ہے جو مہا پروش بنے بھائی سسٹم میں سے خوجنا پڑے گا سسٹم؟ ہاں پہلے دیکھو کہ مہا پروش میں کیا خاصیت ہونی چاہیے پھر اس خاصیت والا آدمی ڈھونڈ لے تو مطلب مل گیا مہا پروش خاصیت ہاں خاصیت مطلب اس کے اندر ایک اٹریکشن ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی طرف کھیجے چلے آئے بلکل ٹھیک بات جیتے سریلک طرف بھیجی جیسے موسی کی طرف کچھ ہوا جیسے سینیما کی طرف درشت سینیما مل گیا مہا پروش نمسکار جہتاب نمسکار بھئی نمسکار جہتاب جہتاب نمسکار نمسکار تو تو یہ شکروبار کو بچھو کی چیخ فلم لگا رہے ہیں آپ ہے ہاں بھائی بڑے دھاسو فلم لگتی ہے دھاسو بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایک سین میں پردہ جو ہے نا پھار دے گا جو ہیرو ہے نا ہیروین کے بستر پر ربڑ کا بچھو چھوڑ دیتا تو تو اس کا مطلب ہیروین ڈر کے مارے چیخ مار دیتی ہو یہی تو سسپینس ہے ہیروین کی نہیں ہیروین کو دیکھ کر بچھو کی چیخ رکل جاتی ہے بڑی خونکھار فلم لگتی ہے تب تو بہت سارے لوگ آئیں گے دیکھنے نہیں آئیں نہیں آئیں گے بھائی ہم ایسے ہی تھوڑی چھاڑ کا فلم لگاتے ہیں یہاں دیکھتے ہی کتنی لنبیل آئیں لگتی ہے تب تو جہاں صاحب آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں دیکھیں لاپتا گنج کو ادھار کیا آپ شکتا ہے آپ ادھار دیں گے آج جوڑتے بھائی یہ قسم کھالی کسی کو ادھار نہیں دیں گے یہ دو ہزار یہ سوٹل والے کو ادھار دیا تھا آج تک واپس نہیں ارے ادھار نہیں ادھار اچھا ادھار ہاں وہ ہم کیسے کر سکتے ادھار دیکھیں جہاں صاحب لاپتا گنج کو ایک مہاپورشت جررت ہے پاپا قسم آپ سے فیمز کوئی ہے نہیں آپ مہاپورشت بر پچھتے ہیں مگر اس سے ہمارا کا فائدہ ہوگا ارے فائدہ کیا لاپتا گنج کا فائدہ ہوگا تو سب کا فائدہ ہوگا یعنی کی ہمارا جو سینیما ہے یہ ملٹی پلیکس بن جائے گا ملٹی پلیکس ہاں سہر میں جتنے بھی سینیما تھے نا سب ہی ملٹی پلیکس بن گئے ہیں جو ٹکٹ ہم یہاں پندرہ روی کا بیشتے ہیں وہ بیڑھ سوربے کا بیشت ہے اٹھاؤ ان کو اٹھاؤ جرہا اٹھاؤ 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 ایسا ہے جہاں صاحب پورے لاپتا گنج تو چھوڑیے لال گنج تک کے آپ کے جیتا چھچوڑا آدمی نہیں دیکھا ہے پاپا قسم بہت تیز نکل جائیے نہیں تو یہی ہیروین آپ کے پیچھے چھوڑ دیں گے بھی جھگتران چائیں چائیں کرتے رہے گا تمجھے کہ نہیں کئی کام ہے تم لوگوں کا خود کام کر رہے ہیں کیوں بھے اب سمجھ میں آیا کہ دیش میں مہاپورش کیوں نہیں پیدا ہوتے سمجھ رہے مکندی بھئیہ دیرے دیرے سب سمجھ رہے لیکن پاپا قسم بتا رہے ادھار کر کے چھوڑیں گے ہم چلو چلیے